اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تفصیلی بحث ہے لیکن چونکہ اس کو سمجھنے کے لئے بس موٹی موٹی بات یعنی بنیادی بات آپ سمجھ لیں جب ہم اسلام کی تعلیمات کا نچھوڑ نکالتے ہیں اور شریعت کی تعلیمات کا خلاصہ کرتے ہیں تو پھر وہ دو باتیں نکل کے آتی ہیں ایک ہے کہ اللہ کے حقوق یعنی بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ اور دوسرا جو سیکشن ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں ایک کے عبادات اور دوسرا جو کیا ہے محاملات تو اگر معاملہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان کا ہے یعنی گناہ کا تعلق گناہ کا تعلق اگر بندے اور بندے کے رب کے درمیان کا ہے تو پھر ایسی صورت میں توبہ سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یعنی توبہ اس کے شرائط کے ساتھ ہو توبہ کی شرائط کیا ہیں جس گناہ پر وہ توبہ کر رہا اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو اپنی زندگی سے جڑ سے اکھاڑ کے فیق دے جڑ سے اکھاڑ کے فیق دے اور دوسری چیز کیا ہے وہ آدمی اس گناہ پر جس کی وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے جس بات پر توبہ کر رہا ہے وہ اس پر نادم ہو شرمندہ ہو احساس ندامت میں دوب کر وہ اللہ سے معافی مانگ رہا اور تیسری چیز کیا ہے العزم مستقبل میں اس گناہ کے کبھی نہ کرنے کا ارادہ اور عزم ہو دل کے اندر کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا یہ تین شرط ہیں تو اس شرط کے ساتھ آدمی جب توبہ کرے گا تو اس توبہ سے وہ گناہ معاف ہوں گے جو بندے اور بندے کے رب کے درمیان ہیں اچھا لیکن اگر بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندے اور بندے سے ہے نا ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی معاملہ ہے اس معاملے میں کوئی غلطی ہے حق مار لیا ہے ظلم کیا ہے ستایا ہے کوئی ایسا گناہ ہے تو کیا یہ اسی توبہ سے معاف ہوں گے صرف توبہ سے معاف ہو جائیں گے نہیں تو پھر اس کے لئے کیا ہے توبہ کے جو تین شرط ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور ایٹ کرنی پڑے گی ایک شرط اور لگانی پڑی ہے آپ وہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ نے اس کا ظلمن اور نہاق اس کا مال کھا لیا ہے آپ نے اس کی عزت کو اچھال دی آپ نے اس کی غیبت کی ہے نا کسی کا مال آپ نے چوری کر لیا ہے تو اب ایسی صورت میں آپ کو کیا ہے توبہ کے ساتھ ساتھ اس سے بھی معافی تلافی کرنی پڑی گی معافی مانگنی پڑے گی توبہ تو کرنا ہی اللہ سے تو اس کے بعد کیا ہے آپ کو سامنے والے سے بھی جس پہ آپ نے ظلم کیا ہے جس کی عزت کو آپ نے اچھالا ہے جس کی آپ نے غیبت کیا ہے جس کا ناحق مال آپ نے لیا ہے ظلم کر کے لیا ہے چوری کر کے لیا ہے پھر آپ کو اس کو جو ہے کیا ہے لوٹانا بھی ہوگا یہ غلط فہمی جو ہے بعض دفعہ ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر معاملہ حقوق سے متعلق ہوتا ہے تو بھی سوچتا ہے کہ آدمی بس توبہ کر لیں توبہ سے معاف ہو جائے گا تو یہ دو چیزیں آدمی کو توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ میں نے جو گناہ کیا میں جس گناہ پر معافی مانگ رہا ہوں وہ گناہ آخر کس سے متعلق ہے تو یہ چیزیں میرے بھائیوں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہئے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے حدیث کیا ہے بڑی مشہور حدیث ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس کون ہے مفلس کون ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھنے کے بعد جواب گیا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم نہ ہو دینار نہ ہو بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بڑی بڑی نیکیہ لے کے آئے گا نماز روزہ حج زکاق یہ ساری بڑی بڑی نیکیہ لے کے آئے گا لیکن ہوگا کیا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو صدھایا ہوگا کسی پہ ظلم کیا ہوگا کسی پہ الزام لگایا ہوگا کسی کی برائی کی ہوگی کسی کو مارا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالی کیا کرے گا جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکی اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا جس کی غیبت کی ہوگی اس آدمی کی نیکی اٹھا کر اس کو دے دے گا جس کی اس نے غیبت کی اب جب نیکی بھی ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالی کیا کرے گا اب اس بندے کے گناہ جو مظلوم ہوگا اس بندے کے گناہ کو اٹھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر لات دے گا اور مسلم کے حدیث ہے کہ ہوتے ہوتے ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا تو یہ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر قسم کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں اگر گناہ کا تعلق میرے بھائیوں حقوق العباد سے ہے کسی بندے سے ہے تو پھر توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے کے طرف ہم کو جانا پڑے گا اگر ہم نے حق مارا ہے سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن